موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلی عزیز طلبہ و طالبات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باڑیول میں ہم آقا کریم علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں آپ کی والدہ مائدہ کے وسال کے بعد آپ کی کفالت آپ کے دادہ کے پاس ہونے کے حوالے سے بات کر رہے تھے حضرت عبد المطلب کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت سے لبریز تھا آپ سے بے انتہا پیار کرتے تھے اور حضرت عبد المطلب جو مکہ کے سردار تھے حرمِ کعبہ میں جن کے لیے باقاعدہ سجادہ بچھائے جاتا تھا ایک تخت لگتا تھا جس پہ آپ بیٹھتے تھے اور آپ کے چچا اور باقی لوگ سامنے بادب ہو کے بیٹھا کرتے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام بلا تکلف اپنے دادا کی اس جگہ کے اوپر جا کے بیٹھتے اور ان کی گود میں بیٹھتے چچا روکنے کی کوشش کرتے تو آپ کے دادا کہا کرتے تھے نہیں میرے بیٹے کو مت روکو یہ بڑی بلندر اونچی شان والے حضرت عبد المطلب نے اپنی زندگی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو ماں باپ کی کمی کا احساس نہ ہونے کی پوری کوشش کی اور جب آپ بھی بڑھاپے میں تھے وقت وصال قریب آیا تو نگاہ ڈالی کہ اب میرے اس پوتے کی کفالت کون کرے گا تو آپ کی نظر اپنے بیٹوں میں سے حضرت عبدالب پر پڑی اور آپ نے حضرت عبدالب کو دنیا سے آنکھیں بند کرنے سے پہلے وسیعت کی کہ یہ میرا پوتا تمہارے بھائی کا بیٹا ہے اس کا خاص خیال رکھنا اور اسے کبھی اپنے والدین کی کمی کا احساس نہ ہونے دینا حضور نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک آٹھ سال دو ماہ دس دن تھی جب آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب انتقال کر گیا حضرت عبدالمطلب کی انتقال کے بعد دادا کی وسیعت کے مطابق حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لی اور آٹھ سال کی عمر سے لے کر چالیس سال کی عمر تک آپ ہمیشہ اپنی کفالت کا جو حق تھا آپ نے ادا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ نے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے حقوق کا خیال رکھا اور آپ کی ہر ضرورت کو اپنی اولاد کی ضرورتوں پر مقدم رکھا جہاں تک ہو سکتا تھا انہوں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ حضور نبی کریم کا دفاع کیا اور ہر موقع پر آپ کی حمایت کی آپ کے تعلق سے انہوں نے لوگوں سے دوستیاں رکھیں اور آپ ہی کے تعلق کی وجہ سے جو حضور کے دشمن تھے ان سے اپنی دشمنی پیدا کی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بچپن اس عمر کے اندر ہی وہ آقا کریم کی برکات سے واقف تھے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور کرم ہے آپ پر جب اہلیان مکہ پر قہد پڑا اور بارش کا سلسلہ بند ہوا لوگوں نے حضور ابو طالب سے درخواست کی تو آپ حضور کو ساتھ لے کر نکلے آپ کی پشت کو خانہ کعبہ کے ساتھ مس کیا اور دعا کرنے کے لیے کہا تو آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی برکت سے اللہ پاک نے لوگوں کو بارش سے سہراب کیا اور آپ نے اس پر ایک مشہور آپ کا قصیدہ ہے آپ نے نظم لکھی اشعار لکھے بڑی تعداد کے اندر کہ وہ اب یزو وہ گورا جس کے چہرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا جاتا ہے اور بارشوں سے سہراب ہوا جاتا ہے حضرت ابو طالب چونکہ خود تجارت پیشہ شخص تھے حضور نبی کریم علیہ السلام کی جب عمر بارہ سال کی ہوئی تو آپ نے اپنے چچا سے اسرار کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ سفر تجارت پہ جانا چاہتا سفر کی مشکتوں کے پیش نظر چچا نے انکار کیا مگر حضور کی شدید خواہش کو دیکھتے ہوئے آپ کو ساتھ لے لیا راستے میں بسرا کے مقام پر کافلہ پڑاؤ ڈالتا تھا وہاں پہ ایک گرجہ تھا عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی جس کا جو راہب تھا اس کا نام تاریخ میں سرجیوس بھی آیا ہے جرجیوس بھی آیا ہے مگر اس کا لکہ مشہور تھا بوہیرہ راہب کے نام وہاں سے ہمیشہ یہ کافلہ گزرا کرتا تھا مگر اب کی بار جب کافلہ رکا تو بوہیرہ پیشلی آیا اور کہا کہ میں اس کافلے کو دعوت دینا چاہتا ہوں کھانا کھلانا چاہتا ہوں بڑے حیران ہوئے کافلے والے کہ ہم تو یہاں سے گزرتے رہتے تھے کبھی یہ اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے خیر جب سب وہاں پہ آ گئے تو انہوں نے حضور نبی کریم کے بارے میں جناب ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے انہوں نے جواب دیا کہ میرا بیٹا ہے انہوں نے کہا نہیں جو میں جانتا ہوں میرے علم کے مطابق یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے ان کے باپ فوت ہو چکے ہوں گے انہوں نے کہا آپ نے صحیح کہا یہ میرا بطیجہ ہے میں ان کا گارڈین ہوں ان کا کفیل ہوں انہوں نے کہا ابو طالب آپ ان کو لے کر واپس چلے جائیں آگے لے کر نہ جائیں چونکہ یہود اس بچے کو اس کی شکل و شباحت کے ساتھ آدات کی وجہ سے پہچان جائیں گے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ آنے والے وقت کے نبی ہیں اور اس امت کے اندر آخری نبی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے بھیجا ہے اور ان کو نبوت کا اعلان کرنا ہے آنے والے وقت پر آپ ان کو لے جائیں تاکہ یہود کے شر سے یہ بچ سکے حضرت ابو طالب نے ان کی بات کو تسلیم کیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو واپس بجوا دی آقا کریم پندرہ برس کے تھے جب حرب فجار پیش آئی حرب فجار کو فجار اس لیے کہتے ہیں چونکہ حرم کعبہ اور حرمت کے مہینوں کی حرمت پامال ہوئی اس جنگ کی وجہ سے اسی جنگ کے بعد ایک اور تاریخی واقعہ پیش آیا جسے حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے حلف الفضول حلف کہتے ہیں قسم کو فضول جمع ہے فضل کی یعنی ایسے لوگ تھے جن کے ناموں میں فضل آتا تھا انہوں نے بیٹھ کے معاہدہ کیا تھا معاہدہ کیا تھا کہ مکہ شہر کے اندر اگر کسی شخص پر ظلم کیا جائے گا خواہ مکہ کا ہو یا مکہ کے باہر کا ہو تو مظلوم کی حمایت میں ظالم کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے حضور نبی کریم علیہ السلام اس معاہدے میں شریک ہوئے اور بعد میں بھی آپ اس معاہدے کو یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے آج بھی اگر کوئی مجھے دعوت دے کہ حق کی خاطر مظلوم کی حمایت کے لیے کوئی مجھے بلائے گا تو میں آج بھی اس معاہدے میں شریک ہونے کو پسند کرو حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی جفا کشی کی زندگی آپ نے ابتدائی طور پر کتب میں ملتا ہے کہ آپ نے بکریاں بھی چرائیں مگر آپ کا جو بنیادی خاندانی جو ایک سلسلہ تھا وہ تجارت کا تھا مگر ظاہری طور پر مالی اعتبار سے آپ کے والد ماجد نے بھی کوئی بہت بڑا سرمایہ نہیں چھوڑا تھا اور آپ کے چچا جان بھی ایک درمیانی زندگی گزار رہے تھے مالی اعتبار اسی اثناء میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو شہرت تھی مکہ کے اندر ایک صادق اور امانتدار تاجر کے طور پر آپ کا نام جانا جاتا تھا یہ خبریں آپ کی صداقت و امانت کی حضرت خضیط القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچیں وہ مکہ کی سب سے بڑی خاتون تاجرہ تھی اور وہ ہمیشہ اپنے سامان کو کسی باعتماد شخص کے حوالے کر کے شراقتداری پر بھیجا کر دی جب حضور کی خبر پہنچی تو ان کو اشتیاق ہوا کہ میں کیوں نہ جنہیں سارا مکہ صادق اور امین کہتا ہے انہیں اپنا پارٹنر بنا کر اپنا مال ان کے ہاتھ دو پیغام بھیجوایا گیا آپ نے اپنے چچا سے مشورہ کیا اور اس آفر کو قبول کر لیا آپ کے ساتھ سفر میں حضرت خدیجہ کے غلام تھے میسرا جو اس سفر تجارت میں آپ کے ساتھ رہے انہوں نے پورے سفر کے اندر آپ کو بڑی گہرائی کے ساتھ واج کیا آپ کی اخلاق کو دیکھا آپ کے کردار کو دیکھا آپ کی سچائی کو دیکھا معاملات میں دیانتداری کو دیکھا اور یہ بھی دیکھتے رہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ درخت بھی ان کے لیے جھکتے ہیں اور بادل دھوپ پہن پہ سایا کرتا ہے یہ ساری باتیں دیکھ کر ان کے دل کی ایک عجیب قیفیت تھی اور جب واپس تشریف لائے مکہ کے اندر تو یہ ساری باتیں انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھیں آپ کے شہر فوت ہو چکے آپ کی عمر چالیس سال آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے پیغام بھیجوایا کہ اگر آپ مجھ سے نکاح فرمانا چاہیں تو انہوں نے اپنی نکاح کے لیے پیش کشت حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا چچا نے آپ کو اس آفر کو قبول کرنے کی اجازت آپ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے چچا صاحبان اور اپنے خاندان کی افراد کے ساتھ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے خطبہ نکاح آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھا مہر میں آپ کے نکاح کے مہر بیس اونٹ ادا کیے گئے حق کے مہر کے طور پر اور اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رشتہ ازدواج کے اندر آ گئیں حضور کی عمر اس وقت پچیس سال تھی اور آپ نے ایک چالیس سال کی بیوہ سے نکاح کیا اور آپ کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریا کبتیا سے پیدا ہوئے باقی ساری کی ساری اولاد آپ کی حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے دنیا میں تشریف لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ